بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزید سامین اور ناظرین میں ہوں آپ کی میز بان بلکیس قبال امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کلر والی سیمی دودھ کے ساتھ اجزہ دو لٹر دودھ ایک سیمی ایک پہوچینی آدھی پیالی کشمش آدھی پیالی پیستہ آدھی پیالی بادام اور آدھی پیالی کھوپرا اب ہم تیار کرنے لگے ہیں سیمی ہم نے آئل ڈال دی ہے آئل بہت کم ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ آئل پھر گلے میں لگتا ہے دودھ ڈالتے ہیں سیمیوں کو بنانا تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا یہ اب ہم آئل ہمارا کرم ہو گئی ہے اب ہم سیمی ڈالنے لگے ان کو بنانا گے یہ دیکھیں یہ سیمی ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو صرف ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے سیمیوں کو بنانے کے بعد اس میں دودھ مکس کر دیں گے دودھ مکس کر کے پھر سات منٹ ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد چینی ڈالیں گے چینی کے بعد پھر ہم نے نیوہ جات ڈالنے ہے اس کے بعد اس کو ہم نے دم پہ لگا دینا ہے دس منٹ کے لیے تو ہماری سیمی تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ اچھے سے بھون جائیں گی نا تو پھر کچھ نہیں رہے جائیں گے یہ دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی ہیں کیاری سی پیلر پول لینا اس لیے بہت کیاری لگ رہی ہیں کیونکہ ہلانے کا مقصد یہ ہے کہ سب ایک جیسی بھون سب کو ایک جیسا سیک لگتا ہے پھر ایک جیسی ہوتی ہے اگر ہم چمچ نہیں ہلائیں گے پھر کوئی جل جائیں گی کوئی کچھی رہ جائیں گی پھر اس طرح اگر ساتھ ہی برابر چمچ ہلاتے رہیں تاکہ برابر ہی ساری بھون جائیں اب ہم نے اس کو سات منٹ پکانا ہے پورے سات منٹ کے بعد چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جھوڑے نہ آپ اس میں اور اسے کھلی کھلی ہی رہ جائیں سات منٹ کے بعد ہم اس میں چینی مکس کریں گے دو منٹ اس کو چمچ ہلائیں گے چینی کا دو منٹ کے بعد پھر ہم اس میں میوجات ڈال کے اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ سیمی ہماری تیار ہو جائیں گے اب اس میں چینی مکس کر دیں گے اس کے بعد دو منٹ ہم چمچ ہلائیں گے اس کے بعد اس میں میوجات ڈال کے دم پر دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اسی طرح چمچ ہلاتے رہنا ہے مسلسل تاکہ یہ آپس میں نہ جنے نیچے سے نہ لگیں اور دودھ بھی اُبلتا رہے اور اس میں یہ پکتی رہے دو منٹ کے بعد پھر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے میواجات ڈال کے کلر کس قدر خوبصورت ہو کے ہے اور یہ اب وائل ہو رہا ہے پل اب دو منٹ ہونے والے ہیں اس میں ہم اب میواجات ڈالیں گے اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے ہلکی آنچ پہ یہ یاد رہے کہ آنچ ہلکی کا لینی ہے تیز آنچ پہ دودھ بھی گر جائے گا اور پھر نیچے سے بھی لگ جاتی ہے یہ دیہان میں رہے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ہم دم پہ لگا دیں یہ دیکھیں سیویں اب کھول چکی ہیں تقریباً نرم بھی ہو گئی ہیں میں نے چیک کی ہے یہ تقریباً نرم بھی ہو چکی ہے اب ہم میوے ڈالنے لگے ہیں یہ بادام اور بادام ہم نے اس طرح کوٹیاں کے تھوڑی موٹی بھی ہو اور بریق بھی اور یہ کھوپرا اس کے بعد ہم کشمش مکس کریں گے یہ کشمش چلیگے اس کے بعد ہم پسٹا ڈال دیں گے یہ آگیا پسٹا اس کے بعد ہم اسے اب دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ اور اس کے بعد یہ ہماری بلکل تیار ہو جائیں گے پھر ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے ڈونگے میں ڈال کے فریج میں رکھ دینی ہے جب تھنڈی ہو جائے پھر اس کے اوپر باقی جو بچا ہوا ہے میوہ وہ سجاوٹ کے لیے وہ پھر سجا دینے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اب ہم اس کو دم پہ لگانے لگیں اس بات کا فیال رکھنا کہ آنچ ہلکی ہونی چاہیے یہ دیکھیں بلکل اب ہمارا اسی طرح ہی ہے اب جب اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے یہ سیمیں پھل پھول جائیں گی اور نرم ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اسے دس منٹ کے بعد کھولیں گے تو پھر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں ناظرین یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا چولا ایک منٹ کے لیے بلکل ہلکا کر دیا تھا اس کے بعد یہ بلکل بند کر دیں گے چولا اور نو منٹ جو ہیں وہ بلکل دم پہ پڑی رہیں گی اب ہماری سیمیں بلکل تیار ہو چکی ہیں تقریباً اب چولا ہم نے بند کر دیا یہ دیکھیں بند ہو گیا بسم اللہ الرحمن 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 اب ہم یہ کھولنے لگیں اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں سیمیں بھی بلکل اسی طرح ہیں نئی جڑیا پس میں اور بہت خوبصورت سا کلر بھی آ گیا ہے اس کا اب اس کو ڈانگے میں ڈاک کے ہم پریج میں رکھ دیں گے اوپر سے سجا دیں گے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اگر آپ کچھ اور سکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح سکھا سکیں شکریہ اللہ حافظ